السلام علیکم ہم بنائیں گے مزیدار سی کھنڈویاں آئیے شروع کرتے ہیں میں نے کچھ گرم مسالہ لے لیا ہے جس میں ون کیسپون زیرہ دو دار چینی بارہ ثابت کالی میں چار لوں گے یہ سب پیس لیا ہے ہم اس میں سے تھوڑا سا گرم مسالہ کھنڈویوں میں ڈالیں گے تھوڑا باقی بچا ہوا گرم مسالہ سالن میں یوز کریں گے میں نے ایک کپ بھر کر بیسن لے لیا ہے ہاف کپ دہی لے لیا ہے ون ٹیبلے سپون پسی لال میڈج ہاف ٹیبلے سپون زیرہ ہاف ٹیبلے سپون نمک کارٹر ٹیبلے سپون حلدی یہ سارے مسالے ڈال دیں گے جو گرم مسالہ پیسا تھا کارٹر ٹیبلے سپون گرم مسالہ کریں گے اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں پانی دو کپ لیں گے ایک کپ بیسن لیا ہے تو دو کپ پانی ڈالوں گی اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے اس میں لمس نہیں پڑنے چاہیے میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتی جا رہی ہوں اچھی طرح ہاں سے پھینٹی جا رہی ہوں اس میں ہم بیسن سے ڈبل کونٹیٹی پانی اس لیے رکھیں گے تاکہ پکاتے ہوئے کھنڈویوں کو کچھا نہ رہے بیسن اور اچھی طرح پک جائے میں اس کو بلکل لمس فری بناوں گی اچھی طرح سے پھینٹ رہی ہوں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کر دی جا رہی ہوں اسے بہت اچھا سا پھینٹ لیں گے میں نے اس کو بلکل اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس میں اب گھٹلیاں بلکل نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں باقی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کروں گی میں باقی کا پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتی جا رہی ہوں ساتھ میں مکس کرتی جا رہی ہوں یہ اچھا سا مکس ہو رہا ہے باقی کا پانی میں ایٹ کر رہی ہوں یہ مکسٹیر بلکل لمس فری بن چکا ہے لاسٹ میں اس کو ہلکا سا ہلا رہی ہوں یہ مکسٹیر ایک دم ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکسٹیر ایک دم لمس فری تیار ہوا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون تیل ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون میں اس میں تیل ڈال دیا ہے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں تیل کے ساتھ اب یہ پورا مکسٹیر ہم ایک نون سٹک پین میں ڈال رہے ہیں نون سٹک پین میں کھنڈیاں بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پتیری سے اسٹک نہیں ہوتا میں نے پین یوز کیا ہے آپ چاہیں تو نون اسٹک پتیری یوز کر لیں میں نے پریگ گریز کر کے رکھتی ہے جس کے اوپر کھنڈیاں تیار کر کے میں ڈال دوں گی مکسٹیر اور اس کو ہم سلائسز کاٹ لیں گے میں چمچہ ہلاتی جا رہی ہوں ابھی درمیانی آنچ ہے اس میں کنٹینیوسلی سپیڈلی ہم چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ لمس نہ پڑیں ہماری آنچ درمیانی ہے جس کے اوپر ابھی ہم پکا رہے ہیں اگر ہم چمچہ نہیں ہلائیں گے تو اس میں لمس پڑھنا شروع ہو جائیں گے میں چمچہ ہلاتے جا رہی ہوں میں اسے چمچہ ہلا رہی ہوں کنٹینیوسلی درمیانی آنچ پہ پک رہا ہے اس کو ہم بلکل نہیں چھوڑیں گے کنٹینیوسلی چمچہ ہلاتے رہیں گے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا بابلنگ سٹیج آنے والا ہے یہ گرم ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ گارہ ہونے لگا ہے بلکل لیکوڈ پانی فارم سے اس نے اپنی کنسسٹینسی چینج کی ہے مجھے ٹین وینٹس ہو چکے ہیں میں اس کو کنٹینیوسلی چمچہ ہلائے جا رہی ہوں میں نے اس اسٹیج پہ اس کی آنچ تھوڑی ہلکی کر دی ہے بلکل ہلکی نہیں بلکہ تھوڑی سی ہلکی کی ہے نارمل ہلکی آنچ پہ اب یہ پک رہا ہے میڈیم سے کم آنچ پہ میں چمچہ ہلاتی جا رہی ہوں ہلکی آنچ پہ پکائے جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کنسسٹینسی چینج ہوتی جا رہی ہے ہمیں جل بازی نہیں کرنی ہے اسی طرح ہلکی آنچ پہ پکاتے جانا ہے تاکہ بیسن کچھا نہ رہے ہماری کھنیاں اچھی پکیں ہم ہلکی آنچ پہ اسی طرح سے پکاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈز میں جس طرح بیسن لگ رہا ہے کنسسٹینسی اپنی چینج کرتا جا رہا ہے ہم ساتھ میں اس کی سائیڈز بھی ٹین کرتے جائیں گے یہ ڈش بنانا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تھوڑی ایفرٹ مانگتا ہے اسے میں تقریباً پچاس منٹ اسی طرح پکاتی رہوں گی یہ کھنڈیاں پچاس منٹ میں تیار ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ اپنی کنسسٹینسی چینج کر رہا ہے لوگ کھنڈیاں بیس نٹ میں بھی تیار کر لیتے ہیں لیکن کھنڈیاں اندر سے کچھی رہ جاتی ہیں میں نے اس میں ایک کپ بیسن میں دو کپ پانی اسی لیے ڈالا تھا تاکہ اچھی طرح کھنڈیاں پک جائیں بیسن کچھا نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں مستقل چمچہ ہلاتی جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں جب چمچہ ہلا رہی ہوں نیچے سے پین کو بیسن چھوڑتا جا رہا ہے اپنی کنسسٹینسی پکڑ رہا ہے کھنڈیاں کی جو ہمیں کنسسٹینسی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو پروپر کھنڈیاں بکھائی ہیں چمچہ ہلاتے ہوئے اس کی کنسسٹینسی بدلتے ہوئے تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چمچہ کنٹینسلی ہلایا ہے آہستہ آہستہ یہ پین کو چھوڑتا جا رہا ہے میں اس کو اور پکاتی رہوں گی جب یہ سمٹنے لگے گا تو ہماری کھنڈیاں تیار ہو جائیں گی ابھی ہم اس کو کنٹینسلی ہلکی آنچ پہ پکاتے رہیں گے سائیڈز میں کلین کرتی جا رہی ہوں اب میں تھوڑا سلو موشن میں چمچہ ہلا رہی ہوں ہمیں بہت سپیڈلی چلانے کی شرف اس وقت تک ضرورت ہوتی ہے جب ہمارا مکسچر بہت لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے جب مکسچر ہمارا تھوڑا سا اس طرح ہونے لگے گا سمٹنے لگے گا تو ہم سلولی چمچہ ہلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لم لمس فری کھنڈویوں کا مکسچر تیار ہو رہا ہے اگر آپ بیچ میں چمچہ ہلانا چھوڑ دیں گے تو اس میں لمس بننا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کھنڈویاں ہماری آل موسٹ تیاری پہ ہیں میں اسے اور پکاؤں گی تھوڑا سا اس میں ہم نے کسوری میتھی ڈادی ہے کوٹر ٹیبل سپون اس کو میں اور پکا رہی ہوں دو سے تین منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا یہ سمٹنا شروع ہوا ہے یہ جممی کی سٹیج پہ اسی طرح آ رہا ہے میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ کسوری میتھی کا فلیور اس میں آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے سمٹ رہا ہے اور یہ میکسچر جمنے کے لئے تیار ہے میں نے جو ٹری تیل سے گریز کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر میں یہ سارا میکسچر نکال رہی ہوں اس پورے میکسچر کو میں نکال کے تھنڈا کرنے ایک طرف رکھ دوں گی اور ہم دوسری طرف کھنڈویوں کا سالن تیار کریں گے یہ سارا میکسچر میں نکال رہی ہوں اس کو ہم اس طرح ٹری پہ پھیلا دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ڈائمنڈ شیپ میں چھوڑی سے کارٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمٹا ہوا ہنڈیوں کا میکسچر ہمارا تیار ہوا اب میں اس کو تھنڈا کرنے سائٹ پہ رکھ رہی ہوں ہم سالن بنانے کی طرف چلیں گے میں نے پتیلی تیز آنچ پہ چھولے پہ رکھتی ہے ہاف کپ تیل میں نے لے لیا ہے چار درمیانے سائز کی میں نے پیاز لے لی ہے جسے باری کارٹ لیا ہے میں یہ ساری پیاز تیل میں ڈال رہی ہوں اسے تیز آنچ پہ ہم براؤن کر لیں گے ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے جیسے ہمیں براؤن پیاز چاہیے اس طرح کی ہماری پیاز ہو گئی ہے اب ہم پیاز کو نکال کے سائٹ میں ایک پیٹ میں رکھ دیں گے تمام پیاز ہم نکال کے اس کو چاپ کر لیں گے پیس لیں گے یہ میں نے الگ نکال لی ہے جس تیل میں میں نے پیاز فرائی کی ہے اسی میں میں سالن کنٹینیو کر رہی ہوں میں نے ون ٹیبل سپون لہسن ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک ڈالا ہے پیسٹ کچھ مسالے ڈالیں گے جن میں ون ٹیبل سپون پیسی لال مرچ، ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچ، ون ٹیبل سپون دھنیا پاورٹر، ون ٹیبل سپون نمک، کارٹر ٹیبل سپون ہلتی، دو ہڑی مرچیں یہ سارے مسالے چلے جائیں گے میں نے جو گرم مسالہ پیسا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ہماری آنچ ابھی تیز ہے میں اب سکس ٹیبل سپون دہی پھینٹ کے ڈال رہی ہوں مسالے بھون چکے ہیں دو ٹاماٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دو ٹاماٹر کا پیسٹ ڈال دیا ہے جو پیاس میں نے الگ کی تھی براؤن کر کے اس کو پیس کے ڈال دیا ہے میں اچھی طرح سمجھا ہلا رہی ہوں گھنائی کر رہی ہوں آنچ تیز ہے اچھی سی بھونائی ہو چکی ہے اب میں نے اس میں ایک کپ بھڑ کر پانی ڈال دیا ہے چمچھا ہلا کے شوربے کی کنسسٹنسی چیک کریں گے اس میں ایک کپ بھڑ کر پانی اور جائے گا میں نے دو کپ بھڑ کر اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کے بوائل آنے کا ہم ویٹ کریں گے جو میں نے جمانے رکھ دیا تھا تھا تھنڈا ہونے تھنڈویوں کا اس کو میں کٹ کر رہی ہوں ہمارا تھنڈویوں کا بیٹر تھنڈا ہو چکا ہے ڈائمنڈ شیپ میں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو کٹ کر اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب سالن سرف کریں تب آپ کھنڈویاں سالن شوربے میں ڈال دیں ہمارا شوربہ وائلنگ اسٹیج پہ آ گیا ہے اب میں اس کی ہلکی آنچ کر رہی ہوں اس میں ہم کھنڈویاں ڈال دیں گے میں اس میں کھنڈویاں ڈال رہی ہوں یہ ساری کھنڈویاں چلی جائیں گی میں نے کھنڈویاں ڈال دیں ہیں اب ہم ہلکی آنچ پہ ڈھککن ڈھککے اسے تین سے چار منٹ چھوڑ دیں گے تھوڑی سی میں نے کسوری میتھی اوپر سے مسل کے ڈال دی ہے میں نے ڈھککن ڈھک دیا ہے آنچ ہماری ہلکی ہے تین سے چار منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں ہمارا مزے دار سا سالن کھنڈویوں کا تیار ہے اسے سرف کریں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تینکیو